شاگر کا منتھن ہوا تھا جہر نکلا حلہ حل جہر پیے کون سیدھر جی مہاراج نے لکھا بھاگبت جی کی بہت بڑی پوتھی ہے میری سامنے رکھے سریدھرٹی کا شاگر کا منتھن ہوا اس میں سے حلہ حلہ ویس نکلا ناران کو کہا پی لو بہوان بولے اب بھیاس نہیں ہے پھر کیا کریں مہا دیو کے پاس چلتے ہیں سگرے دیو تاں مہا دیو کے پاس پہنچے اور جا کے کہاں دیو دیو مہا دیو بھوتا تمن بھوت بھاونا دیکھئے اس لوگ سمجھ میں نہ آویں تو بھی سنیے جب اس لوگ بول کر کے کوئی بات کہی جاتی ہے تو لگتا ہے کہ بات پرمانت ہو رہی ہے اور مجھے سنسکرت کے شلوک گانے میں بولنے میں بہت آنندہ تاں رامان کی چوبائیاں پرمانت چیزیں ہیں سنسکرت بولی جائے اس میں تو لگتا ہے کہ ہم دیو سدن میں آنند لے رہے ہیں کتنا پیار ہے اس لوگ ہے دیو دیو مہا دیو بھوتا ساتمن بھوت بھاونا تراہی نا سر نا پن نا ترو لوگ کیا دینہ دیو دا کہنے لگے ہے مہا دیو ہے پرمو تین لوگ چودے بھون جلتے ہو جا رہے ہیں ساغر کا مندھن ہوا ہے وش نکلا ہے اور آن وش سوئی کارگل نے سنگر جی نے بھگوٹی کو پوچھا ماں کی تو مہمہ اس لیے ہے بچے کپتر ہو شکتے ہیں ماں کپتر تھوڑے ہی ہو سکتی ہے کپتر ہو جائی تاں کچد پی کماتان بھوٹی بچے کپتر ہو شکتے ہیں شنکرہ چار بھگوان نے کہا ماں کبھی کماتان نہیں ہو سکتی ہے تو مہیا نے تو کہہ دیا جہر پی لو وہ لینات نے کہا جہر سے مرنی جائیں گے تو مہیا نے کہا کہ سادو کی تو مرنے کے بعد ہی تو ویلو زیادہ بڑھتی ہے جندے میں کون کیا اتنا سمجھتا ہے اسے جتنا کہ مرتو کے بعد میں اس کو سمجھا جاتا ہے بھگوان میں پراتھنا کرتے ہوں میرے بچوں کو وچانے کے لیے اب اس کا گھونٹ پی لیجیگا سنکر جی نے انجلی لگائی اور ویس پیا کچھ بونے نیچے گری بسیلے جیب جنتو پیدا ہو گئے اور گٹھ گٹھ کر کے اندر کنٹ میں رکھ لیا نام ہو گیا بلو نیل کنٹ بھگوان کی جہر نے اپنا اثر دکھایا تو بھگوان بھولے نانت کی بھرگوٹی چڑھی ناران سامنے تھے ان کی آنکھ میں آنس ہوا گئے انہوں نے وائدہ کیا تھا بھولے نانت سے کہا پربو جگت کلیان کے لیے تم نے وس پیا ہے میں آپ سے وائدہ کرتا ہوں آنے والے دعا پر رومے میں کشن بن کر کے آؤں گا اور اس بن کی تم بانسری بنوگے بھولے نانت میں تم کو اپنے ادھروں کا امرت پلاؤں گا ادھرا امرت پلاؤں گا تمہیں جو سنسار کے لیے اس سنسار کو بچانے کے لیے جو برائیوں کا وس پیتے ہیں پرماکمہ ان کو اپنی بانسری بنا کر بانسری کا مطلب ہے اپنا کرپا پاتر بنا کر اس کو کرپا کا امرت پلاتے رہتے ہیں یہاں بھگوان کی